بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز میں آپ کو اپنے اس یوٹیب چینل ایڈیو ٹریننگ پر خوش آمدید کہتا ہوں ویورز آپ جانتے ہیں کہ آپ کے لئے ایک زبردست ویڈیو کا انتخاب کرتے ہیں جس میں ہم آپ کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں ٹیچ کرتے ہیں یقینا کافی دنوں کا گیپ آپ کے اور ہمارے درمیان آڑے آیا ہے اور اس کو دور کرنے کے لئے اور ان کمیوں کوتائیوں کو دور کرنے کے لئے میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہو چکا ہوں اور کافی سارے میرے بہن بھائی جو ہمارے ساتھ پیار کرتے ہیں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور ملومات کی انتظار میں رہتے ہیں انہوں نے کافی دن برداشت کیا ہے تو میں اس کے لئے ایک مرتبہ پھر ہاتھ جوڑ کر ان سے مذرت کرتا ہوں ویورز احساس پروگرام کے حوالے سے اور احساس امرجنسی کیش بارہ ہزار کے حوالے سے ویڈیو کا میں انتخاب کر چکا ہوں یقینا تھامنیل اور ٹائٹل سے آپ جان چکے ہیں اور ہم آپ کو پتہ ہے کہ کبھی آپ کو فیک انفارمیشن فیک ملومات آپ تک نہیں پہنچاتے اس وقت پر آپ کو یہاں تھوڑا سا آواز سنائی دے رہی ہوگی وہ صرف اور صرف ایک پیج ہے جس پر میں نے ملومات کولیکٹ کی ہوئی ہیں اور جن کی وضاحت آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کیونکہ میں اپنے سامنے اس کو ایک پیج بنا کر رکھتا ہوں اور بائی نمبر آپ سے شیئر کرتا ہوں ویور اصل میں کچھ مسئلہ یہ ہے کہ اس چینل کو پر ایڈی یو ٹریننگ کو پر کچھ ٹیکنیکل ایشیوز تھے کچھ فالس تھے اگر میں کام کو جاری رکھتا تو شاید یہ چینل مکمل طور پر بند ہو جانا تھا تو جس کی وجہ سے تین چار دن میں نے وہ ایک ہفتے کے لاک باز آپ سے دوری اختیار کی اور اس کے اوپر پورا کام کیا تو اس جس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ دوبارہ موجود ہوں کون کون مجھے سپورٹ کرتا ہے کمنٹس میں مجھے ضرور بتائے آپ کے کمنٹس کا مجھے زیادہ انتظار ہوتا ہے اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور سب سے پہلے میں آپ سے شیئر کروں گا کہ اس ویڈیو میں میں آپ سے کیا شیئر جا رہا ہوں سب سے پہلے آپ سے کلاسہ شیئر کرتے ہیں پھر آپ سے چینل سبسکرائبز کرنے کا کہیں گے اور اس کے بعد چلیں گے ویڈیو کی فول تفصیل کی طرف سے جی پیارے بہن بائی بزرگ مائے بہن بائی سب سے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو گوھر سے سنیں یقینا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ اس کو اینڈ تک سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنے دن کے بعد بندہ آیا ہے اور واقعی اس نے ہمارے تک ملومات جو ہیں انفارمیشن جو ہے وہ ڈیلیور کی ہے پہنچ آئی ہے سب سے پہلے باتوں کی بارہ ہزار بہت جلد ملنے والا ہے سبی کو نہیں کس کس کو کون کون لوگ ہیں جو اس بارہ ہزار کو اگلے ایک مہینے کے اندر حاصل کرنے والے ہیں نمبر ایک پہ یاد رکھنا نمبر دو پر ابھی تک کون کون سی علاقے ہیں یعنی کہ کتنے پرسینٹ سروے مکمل ہو چکے ہیں اس کے اوپر بڑی میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا کیونکہ آپ کی کوئریز کو میں دیکھتا رہتا ہوں لیکن ایک الگ مجبوری ہے کہ آپ کو وہاں پہ جواب رسپانس نہیں ہو سکتا تو اس کے لئے آپ کمیٹس ضرور کیا کریں کیونکہ جب آپ کمیٹس کرتے ہیں تو ان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے نمبر تین پر کنی علاقوں کے لوگوں کو بارہ ہزار فوری ملنے والا ہے اور نمبر چار کے اوپر بکیا جو لوگ رہ جائیں گے اگلی دفعہ ان کو کب یہ بارہ ہزار ملے گا اور نمبر پانچ کے اوپر جو ہے سروے کی مکمل ڈیٹیلز آپ سے شیئر ہوں گی اور نمبر چھے کے اوپر وہ خصوصی افراد جو میرے بہن بھائی معذور ہیں جو بزرگ ہیں بے شک عمر کے جس حصے میں بھی موجود ہیں وہ معذور ہیں موتاج ہیں ان کے حوالے سے خوشکبری ہے اور ان کو بھی جلدی پیسے ملنے والے ہیں تو ویور ان جو میں نے آپ سے تعریف کروایا ہے لائنز کا چار سے پانچ مختصر لائنز ہیں ان کی میں کوشش کروں گا بہت کم وقت میں آپ کے ساتھ تفصیل آپ تک معلومات پہنچاؤں ویوروں سے پہلے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیب چینل ایڈی یو ٹریننگ کو سبسکرائبز نہیں کیا جو اس وقت پیس ہزار سبسکرائبز پر پہنچ رہا ہے اور آپ ویور شپ کی تعداد جو ہے وہ تقریبا پندرہ لکھ کے قریب پہنچنے والی ہے لیکن سبسکرائبز بہت کم ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو سنا کریں اور سبسکرائبز بھی کیا کریں لائک اور شیئر کیا کریں کمیٹس ضرور کیا کریں اپنی رہے ہمارے تک پہنچایا کریں آپ کی رہے ہم احترام کرتے ہیں آپ کی رہے ہم پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ویور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے بات ہوگی کہ بارہ ہزار بہت جلد کن علاقوں کے لوگوں کو ملنے والا ہے وہ میرے بہن بائی جو اس وقت میرے ساتھ موجود ہے کہاں سے بلوچستان اور جنوبی سندھ کے علاقوں میں سے ان علاقوں کا میں نے ذکر کیا ہے یہاں پر سروی پہلی بات مکمل ہو چکا ہے اور اگر میں آپ کو کہوں کہ جنوبی بلوچستان مادر کے ساتھ جنوبی سندھ اور بلوچستان کے جو علاقے ہیں جن میں اس وقت سروی مکمل ہو چکا ہے ان کو فروری کے مہینے میں اور مارچ کے مہینے میں بقیدہ طور پر اور میں آپ کو آنے والی بہت جلد ویڈیوز میں آپ کو ڈیٹ بھی بتا دوں گا کہ اس ڈیٹ سے اس تاریخ سے آپ لوگوں کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے اوکے بات سمجھ لینا جو بلوچستان اور جنوبی سندھ سے ہیں اور کافی سارے بہن بائی ان علاقوں سے کمنٹس بھی کریں گے کہ ہمارے ہاں تو سروی بھی نہیں ہو ہا وہ ہمارے ساتھ ویڈیو میں جوڑے رہے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگلی دفعہ جو ہے احساس پروگرام میں بارہ ہزار یعنی کہ اگلی دفعہ میں نے اس پر لکھا ہوا ہے کہ اب جو ایک اس وقت پیمرز ہو رہی ہیں اور وہ آخری مرحل میں جا چکے ہیں جو کفالت کارڈ کے لوگ ہیں ٹھیک ہے نا احساس کفالت کارڈ کے ہیں احساس امرجنسی کیش کے ہیں مارچ اور اپریل کا سپیل جو ہے بلوچستان اور جنوبی سندھ کے لوگوں کے لیے بار بار کہہ رہا ہوں کچھ لوگ ویڈیو کو آدھا سنتے ہیں تاکہ ان کو پتا چل جائے اچھا اگلی بات جو میں نے آپ کو لکھی تھی کہ بارہ ہزار بہت جال ملنے والا ہے وہ آپ کو بتا چکا ہوں اور سب سے اہم سوال جو آتا ہے کہ ابھی تک جو ہے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ان ایس ای آر نیشنل سوشل اکنامک ریجسٹری سروی جس کی ٹیمی ہے جس کے آفیس ایز ہیں ہر تحصیل میں اس نے ابھی تک کتنا کام کر لیا ہے کتنے پرسنٹ سروی کیا ہے اس نے ابھی تک ویور پیسٹ پرسنٹ جو ہے پیسٹ فیصد سروی مکمل کر لیا ہے ٹھیک ہے آپ کو بتانا بہت ضروری تھا اور کن علاقوں کے لوگوں کو بارہ ہزار فوری طور پر ملنے والا ہے تو وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تین نمبر پر میں نے بتایا ہے اچھا یہ تو اب ملے گا فروری اور مارچ میں اس کے بعد جو ہے کون سے علاقے ہیں جن کے لوگوں کو ملنے والا ہے خیبر پختونخواہ کے لوگ ہیں جن کا سروی اکتیس مارچ تک مکمل ہو جائے گا جتنا بھی سروی جو پینسٹھ فیصد میں نے بتایا ہے وہ پورے ملک کا سروی بتایا ہے پورے ملک میں پینسٹھ فیصد مکمل کر لیا گیا ہے اور پینسٹھ فیصد رہتا ہے لیکن اگر خیبر پختونخواہ کی صرف اور صرف کے پی کے کی بات کروں تو وہاں پر اکتیس مارچ تک جو ہے مکمل کر لیا جائے گا اور بار بار آپ لوگ یہاں پہ سن رہے ہوں گے کہ سروی مکمل ہو چکا ہے کر لیا جائے گا پیسے لوگوں کو مل جائیں گے تو ان علاقوں کے کافی سارے لوگ بھی کمنٹس میں لکھ رہے ہوں گے یا لکھنے والے ہوں گے کہ ہمارے تک تو کوئی ٹیم نہیں آئی اور نہ کوئی آفیس ہے وہ جوڑے رہے ہیں ان کا بھی مسئلہ حال ہو جائے گا جب ویڈیو سن لیتے ہیں تو آپ ٹھیک نمبر چار پر جو بکیہ لوگ رہتے ہیں ان کو کم ملیں گے دیکھو آپ کی بات بھی اب آگئی میں نے پیچ کی طرف نظر دڑائی تو آپ کی سوال کا جواب آپ کو ملنے والا ہے ویور زبردست بات یہ ہے کہ تیس جون دوہ دار اکیس تک اس سروے کی ڈیڈ لائن ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ نے ایک تاریخ مقرر کر رکھیا ہے اس کے بعد جو ہے ریجسٹریشن ڈیسک سنٹر وہ کام کریں گے ابھی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی جو ہے کافی سارے علاقے ایسے ہیں جن ازلا میں سروے مکمل ہو چکا ہے جیسے میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ کی پی کے میں جو ہے اکتیس مارچ تک مکمل ہو جائے گا اسی طرح پنجاب کے سندھ کے بلوچستان کا جیسے ہم نے ذکر کیا ہے کی پی کے کچھ علاقے ہیں جن میں سروے مکمل ہو چکا ہے جن ازلا میں ان ازلا میں ریجسٹریشن ڈیسک سنٹر کھول چکے ہیں اور جن میں ابھی ادھور ہے وہاں پہ ابھی تک نہیں کھولے ان علاقوں کا میں سکر کھولے جا رہے ہیں اور سندھ میں جن علاقوں میں جہاں جہاں سروے مکمل ہوتا جا رہا ہے وہاں پہ تحصیل کی سطح پر آفیسز کھولے جا رہے ہیں آفیسز کھولے جا رہے ہیں آپ سن رہے ہوں گے تنگ بھی ہو رہے ہیں کہ بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ ڈیسک سنٹر کھولے جا رہے ہیں ڈیسک سنٹر کا کیا کام ہے ڈیسک سنٹر کا کام یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنا سروے پانچ پر سروے کی مکمل کی اگر بات کریں تو تیس جون دوہزار اکیس تک سروے مکمل ہوگا اس کے بعد پورے پاکستان میں تیس جون دوہزار اکیس تک جو اب تک کی ملومات ہے اس کے مطابق ریجسٹریشن ڈیسک سنٹر کھولے جائیں گے ابھی آپ کو بتائیں کہ جھانگ میں جو سروے جاری ہے آپ کو ابھی مثال دیتے ہیں جھانگ جو ہے پنجاب کا ڈسٹک ہے زلہ ہے اس میں اس وقت سروے جاری ہے اور ابھی تک وہاں پہ ڈسک سنٹر نہیں اوپن ہوئے کافی سارے بین بھائی ہم سے پوچھا کرتے تھے کہ جھانگ کے بارے میں بتایا جیسے کہ ڈی جی کھان کا پوچھے تھے بکھر کا پوچھے تھے اسی طرح سندھ کے بکے ازلا سے بھی پوچھا جاتا تھا بلوچستان سے کافی ساری کوئریز آتی تھیں اور لاہور کی اگر بات کریں وہاں سے بھی پوچھا جاتا تھا تو جن علاقوں میں سروے مکمل ہوتا ہے وہیں پہ صرف اور صرف ڈسک سنٹر کھولے جاتے ہیں تو یہ وہ ملومات میں نے آپ تک پہنچائی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کا سروے ہوگا تو آپ اس پروگرام کے لیے الیجی بل ٹھہریں گے ورنہ آپ رہ جائیں گے اور میں تو ہر ویڈیو میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ سروے بہت ضروری ہے آپ کا سروے بہت ضروری ہے اس کے ساتھ اگر میں بات کروں خصوصی افراد کی خصوصی افراد وہ ہوتے ہیں جو معذور ہوتے ہیں جو معتاج ہوتے ہیں مہا کے اندر ان کو بقیدہ طور پر پیمیٹس بھی ملنا شروع ہو جائیں گی اور ان کے لیے انہوں نے گورنمنٹ نے جو ہدایات بھی ہیں سانیہ نشتر سہبہ نے موترمہ نے جو ان کے لیے ہدایات جاری کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اپنا خصوصی کارڈ نادرہ سے بنوائیں بنا ہوا ہے تو ٹھیک یا ابھی تک نہیں بنا تو چار مہا کے اندر جلد بھی کریں جون سے پہلے پہلے یہ اپنا جو ہے نادرہ سے سارٹیفیکیٹ جو ہے خصوصی کارڈ کا وہ لے لیں اور ان لوگوں کو بھی پروگرام میں براہ راست پر چامل کیا جائے گا تو ویور کافی ساری اور باتیں بھی ہیں وہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ذکر ہوگا آج کی ویڈیو کیسی لگی کافی دن کے بعد ہیں آپ نے ضرور بتانا ہے اور ایڈی جو ٹریننگ کی کوشش رہ گی کہ آپ کے لیے تعلیمی ویڈیوز امدادی ویڈیوز اور اس طرح سے آپ کو فیدہ پہنچانے والی ویڈیوز جو ہیں وہ اب تک زیادہ سے زیادہ پہنچائی جائیں ویور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائبز نہیں کیا تو ویڈی جو ٹریننگ کو سبسکرائبز کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا رائے کمنٹ ضرور کریں اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے